اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم افظالمت خان آپ لوگ کے خدمت میں حاضر ہے امید ہے آپ لوگ ٹک ٹاک ہوگے اور آپ لوگ کے دعاوں سے میں بھی ٹک ٹاک ہوں تو اتوار کا دن شروع ہو چکا ہے تو چلو اتوار کے دن کی شروعات کرتے ہیں تو چلو تو فائنلی گائز آپ کا بھائی تو صبح صویرے صویرے اٹھا ہے لیکن ابھی ہم نے اتوار کی شروعات کی ہے تو ابھی ہم جا رہے ابھی میں جا رہوں اپنے بائیک پہ مطلب سائیکل پہ اپنے سائیکل پہ میں جا رہوں بازار دوبارہ سے اور ہمارا تو آپ لوگ پتہ ہے کہ بازار جانا آنا پڑتا رہتا ہے تو ابھی میں جا رہوں دوبارہ سے بازار اور سپریے لینے فریزر کے لیے جو میں نے سپریے پینٹ لینے وہ لانے اور اس کے بعد کچھ چیزیں لانے ہیں سمو سے ممو سے لے آئے گے کانے کے لیے اور میدہ دیکھ لوں گا میدہ تو ہم کل گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ نہیں تھا دکان بنتا مغرب کا ٹائم تھا تو میدے کا دکان بنتا تو آج میدہ بھی اٹھا لے گے اور کچھ چیزیں بھی لے لے گے شاید یا آج کلاؤ تو لے لے گے اور پھر اس کے بعد سائیکل کو بھی لے کے جانے ٹیک کروانے آج سندے تو میں نے آپ لوگو بتایا تو اس بندے نے مجھے کہتا کہ سندے کے دن آو دس بجے تو میں آپ کا سائیکل ٹیک کروں گا تو اس نے مجھے بتایا ہے تو چلو یہ پٹی مٹی جو اس سے لگی ہوئے تو یہ بھی ٹیک ہو جائے گا کچھ گاڑی میں جو کہاں میں وہ بھی ٹیک کر دے گے تو چلو گائز چلتے ابھی اور جلدی سے اور ساموسے والا جو ٹائم ہے نا وہ گیارہ سے لے کے آٹھ سے لے کے گیارہ بجے تک اس کی ٹائمیں گے ساموسے اس کے گیارہ کے بعد جو بندہ بھی جائے نا تو ساموسے نہیں ملتے ختم ہی ہو جاتے کیونکہ یہ گاؤں ہیں گائز جہاں پہ تو لوگ صوبہ صویرہ اٹھتے اور اپنا کروبار سٹارٹ کر لیتے اور دوپیر سے پہلے پہلے یہ لوگ اپنا کام ختم کر لیتے اپنا کروبار ختم کر لیتے اور شہروں میں تو آپ لوگوں پتہ ہے یار لوگ دس بجے اٹھتے اور دس بجے لوگ مطلب دس بجے لوگ اٹھتے اور پھر اس کے بعد اپنا دکان کھلتے اور اس میں پورا دن چلا جاتے گزر جاتے تو یہاں پہ بھی جلدی چلتے اور سموزے لے تے اور کچھ پینٹ وینٹ لے لیتے اور پھر میدہ رکھتے یا میدہ ہوا تو لے آئے گی یہاں پھر چوڑو تو چلو جلتے ہیں جلدی سے اور چلو میرے چینل کو کون سبسکرائب کرے گا میرے چینل کو آپ لوگی سبسکرائب کرو گے اور اس ویڈیو کو بھی آپ لوگی لائک کرو گے آپ لوگی ضرورت ہے مجھے تو آپ لوگی میرے چینل کو لائک کرو گے سبسکرائب کرو گے تو کرو یار کیا کر رہے ہو کس چیز کی دیری کر رہے ہو چلو کرو کرو سبسکرائب کرو سبسکرائب کرو بلائیکن کو آل پہ کرو کہ میری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہی تو چلو چلتے ہیں بازار چلو 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 گائز میں نے کہا کہ آپ لوگ کو دوبارہ سے بائی پاس پہ لے کے چلتے ہو اور ابھی روڈ کو دیکھو آپ لوگ یہ ٹوٹی ہوئی جگہ تھی اسے تو بڑھ دی ہے تھوڑا سا صحیح کر دی ہے ابھی اسے ہم دیکھ سکتے ہو روڈ کو صحیح اتنا بہتر کر دی ہے کہ زیادہ وہ نہیں ہے زیادہ اتنا خراب نہیں دکھ رہا بہتر ہو چکے ابھی تو یہ ابھی کچھ رہتے ہو سامنے بھی کچھ کیا ہوئے یہ بھی رہتا ہے تھوڑا سا تو انہیں بھی کر دیں تو یہ لوگ یہ بہت اچھا ہو جائے گا تو وہاں پہ دیکھو بندہ لگا ہوئے اپنے مزوں میں مچھلیوں کو پکا رہے ہیں اس میں مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس سے لوگ مچھلیاں پکڑتے ہیں تو وہ پھر بیچتے بھی ہیں تو یہ پورا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پورا راستہ اور وہاں پہ بچے کرکٹ کے لئے یہ پورا بیو یار ابھی ہم جا رہے ہیں بازار چلے جاتے ہیں آپ لوگ کو تو میں نے بول دیا تھا بازار میں جا رہوں بھی اور تھوڑا سا کچھ دیکھ لے کے اپنے لئے تو چلو تو بھائی ساب وہ سامنے جو بچے جا رہے ہیں تو آپ لوگ کو ذکر رہے ہوگے سائیکل پہ تو یہ لوگ جو ہیں مجھے کہتے کرکٹ میں آو یہ میرے سکول کے فرینڈ ہے تو مجھے کہتے کرکٹ میں آو تو میں نے کہا چلو یار اس ٹھال ماجیئے نہیں بنا رہا تھا جاتا نیار کسی لڈائی کرنے کا کہتے کرکٹ میں آو کرکٹ میں آو میں نے کہا چلو کے لہے ہیں جاتے ہیں co یہ نہیں تھے سکتا میں کہتے تم سب ہو جو میں اکیلے ہو جاتا ہوں کہتے ہیں نہیں This why نہیں کہتے ہیں کہتے دو ٹیم بنائے کے میکنے будете ٹیم کار بنانے میں اکیلے ہو جاتا ہوں تم سب ہو جاؤں تو بازہ چلتی جلدی سے آ رہا تو بائیز اب یہ ہے پینٹ والی دکان تو یہاں سے پینٹ لیتے اور پھر اس کے بعد آپ ساتھ ملتے چلیں تو فائنلی گائز میں سموسے لے آیا ہوں یہ سموسے پڑے ہوئے تو سموسے میں اس لئے وہاں کا ویڈیو نہیں بنا پایا کیونکہ وہاں پہ عورتیں کڑی تھی تو اس لئے میں نے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی تو ٹھیک نہیں ہوتا کہ جب جب بھرتے ہو تو ان کی ویڈیو بناو ٹھیک نہیں ہوتا تو اس لئے گائز میں نے وہاں پہ ویڈیو نہیں بنائی تو وہاں سے میں سموسے لے آیا ہوں اور کچھ سپریے دیکھنے کیا تھا تو سپریے بھی نہیں ملا میں تو میں نے وہاں پہ چوٹی سی کلپ بنا دی تھی سپریے دیکھے تو انہیں کہہ سپریے نہیں ہمارے پاس تو وہی سے بھی آگے ہوں بس صرف حالی سموسے اور سنڈے کے ٹائم تو لوگوں کی چھوٹی ہوتی ہے بس سارے لوگ نکلے ہو گئے تھے اتنا راش ہوتا ہے آج جگہ وہاں پہ کیمرہ کلنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اتنا راش ہوتا ہے تو چلو گائز تو فائنلی گائز آپ کے بھائی کی گھر کے اندر انٹری ہو گئی ہے تو یہاں پہ ہماری بھائی پھکڑی ہوئی ہے اور صرف سموسے مل گئے تو چلو جلدی سے چلتے اور ان چیزوں کو صاحب آپ کا بھائی ہے بیس بھائی کو اندر لے کے جانے والے اندر لے کے جا رہا ہوں تو بھائی نے بولے کہ اسے اندر لے ہو تو ابھی اسے اندر لے کے جاتے چلو 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 اور فرسٹ ٹائم اسے میں اندر لے کے جا رہا ہوں چلایا نہیں ہے اسے میں نے کبھی پہلی دفعہ اسے اندر لے کے جاتے ہو چلو دیکھتے تو بھائی سب لوگ یہ کھلے گا کس طرح کھل گیا رہ کھل گیا بابا کھل گیا مزے مزے تو چلو گائز اسے جلدی سے اندر کرتے ہیں آئے سائیکل پہ تو یہ بھی کانا ہوگا نا تو چلو تو مشن کمپلیٹ تو بھائی صاحب مشن کمپلیٹ کر دیا ہے پہلی دفعہ میں آپ کے بھائی نے بھائی کو بھائی کو اٹھا لیا ہے اور یار اس طرح بہت ہی مشکل ہوتا ہے اس دروازے کوئی بند کرتے اور جس کو آپ لوگ کے لیے گئیز میں چلی ہو سانس بھی نہیں لے پاتا جب بھی میں آتا ہوں گئیز ہوں باہر سے یہ سائیکل پہ اس طرح ہونا جب بھی آتا ہوں میرے سانس بس لینا اتنا مشیل ہو جاتے ہیں نا مجھے کہ میں کیا بول گیا تو اس لئے تھوڑا سا آپ لوگ کو اٹھ کٹ کا لگ رہا ہوگا تو اس لئے میں ہمازیت مانگتا ہوں تو چلو بکاتے سموسے چٹنی کے ساتھ چلو اس سائیکل پہ میں اس ٹاکوری کے اندر میں نے سموسے رکھے تھے کٹو اس ڈبے کے اندر میں نے سموسے رکھے تھے تو جب گھر پہنچا ہوں جب میں نے اٹھے گھر آجوں کا دی ہے تو تو شı чув طرح sinس کہ بعض اقدر میں نےrika میںوسوں کا چٹنی بن چکی تو اس لئے میں نے اپنے د Kurt اللہ کی تعمت بے چھٹنی بن چک transgender آنگ چک اوالے کا سیکل پڑے کا ساکرز تھی چک ہے میرے پاس ایک موبائل تھا اس کی بیٹری میری پول چکی ہے اس کے لئے بیٹری لینے بھی گیا تھا اس نے کہا کہ اسے پوچھ لو پھر بعد میں مجھے کال کر لینا اس نے مجھے یہ نمبر دیا ہے اس نے کہا کہ اسے رابطہ کرو آپ کے لئے میں بیٹری لے ہوں گا اثر کے ٹائم میں رابطہ کرو میں بیٹری لے ہوں گا میں نے کہا چلو ٹیک ہے بیٹری مل جائے گی تو چلو دوسرے موبائل کے بھی ہیلپ ہوگا اور اس موبائل میں تو اتنا سپیس ہوتا نہیں ہے ہمارے موبائل میں تو جب میں ویڈیو بناتا ہوں تو اس میں پھر سپیس ختم ہو جاتا ہے چلو اس ویڈیو پر ایڈیٹنگ کیا کرے گا اور اس ویڈیو پر ویڈاگ کیا کرے گا تو چلو گائز ابھی چلتے ہیں اور سائیکل بھی ٹیک کروانے ابھی چلا جاؤں گا میں توڑی دیر بعد اور پھر اس کے بعد آپ کو ساتھ ملے گئے تو چلو فائنلی گائز اب کبائی صبح سائیکل لے گیا تھا اور سائیکل ٹیک نہیں ہوئی تھی وہ بندہ کہتا سائیکل میں پاس چھوڑ دو تو اس کے پاس میں نے سائیکل چھوڑا ہے کیونکہ وہ کچھ چیزیں اس سائیکل کی نہیں لائے تھا ایک دو چیزیں تو وہ نہیں لائے تھا لیکن وہ کہتا ہے میں پاس کام بہتا ہے اس ٹائم بھی اس نے میرے سامنے پانچ سائیکلیں ٹیک کی تھی تو کام اس کے پاس بہت تا تو اس نے کہا چلو اسر کے ٹائم آجو تو پھر میں آپ کا سائیکل ٹیک کر رہا تو پھر میں اسر کے ٹائم گیا ہوں اور ابھی شام ہوگئے مطلب رات ہوگئی ہے بلکل سات بجے میں تو آئے ہوں اس طرح سات بجے آئے ہوں چھے بجے گیا تھا اور سات بجے آگیا ایک گھنٹہ کا کام کیا اس میں کیونکہ اس میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا یہاں پہ یہ مسئلہ تھا یہ جو سیٹ کور ہے تو اس نے کہا یہ سیٹ کور تو ٹیک نہیں ہو سکتی کہ اس کا جو کور ہے سیٹ جو بہت موٹا ہے تو کور اس کے لئے خود ہی گھر میں بنا لو تو اس کا کوئی گھر میں خود ہی کام بنا لے گئے اور یہ جو گیر ہے نا گیر یہ یہ تار لگا دیئے نہیں گیر والی تار اور ابھی یہ گیر چھڑتے پہلے یہ گیر ادھر تھی ابھی یہ گیر اوپر چلتی ہے ایک آپ کو دیکھاتا ہوں یہ کونسے سٹیپ پہ تیسرے سٹیپ پہ ابھی آپ کو دیکھاتا ہوں یہ دیکھو ایک چڑھ گئے ایک چڑھ گئے دیکھو یہاں پہ چڑھ گئے ایک ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہاں پہ یہ جو ٹاک رہا تھا تو یہ بھی ہمارا ٹیک ہو گیا اسے تو میں نے اپنی استعزی کی تھی تو اسے میں نے بند کیا تھا تاروں سے تو ابھی اس پہ اس نے ٹائٹ کر دیئے پورا تو چلو ہمارا سیکر بھی ٹیک ہو گیا فیلحال کے لئے سکول جانے مانے کے لئے ٹیک ٹاک ہو گیا کہ بندہ سکول جا سکتا ہے آرام سے کوئی مسئلہ ہوسانی ہوتا ہے یہ آوازے بھی کرتا تھا یہ آوازے بھی ٹیک ہوئی ہے یہ سارا گیرو کا مسئلہ تھا تو چلو گئیز ابھی ہم دیرہ بھی ہو چکے اور پھر کانا بھی کالی ہم نے تو چلو ابھی ویلوگ کو اینڈ کر لے گئے اور ویلوگ بھی بہت ہی لمبا ہو چکے تو چلو چلتے اور ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں بہت ہی لمبا ہو چکے تو چلو ohnßenر اینے لگ ہو جا سکتا ہے اور ایک اور بات بہت گائیز جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کے Yeah تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو آر پر کر دو اور اسی ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور تو چلو ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں امید ہے آج کا دن آپ لوگ کا بہت اچھا گزر ہے اور ہمارا بھی بہت اچھا گزر ہے تو چلو گائز جس نے بھی میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو آل پر کرو کہ میری ویڈیو آپ سب کو سب سے پہلے ملتی رہی اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے تو آج کا دن ہمارا بہت اچھا گزر ہے اور کل سے ہمارا دوبار سے ڈیلی روٹین سٹارٹ ہو جائے گا تو چلو ویلوگ کو اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ لوگ کو میرا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں دوسری ویڈیو تک انتظار کیجئے اللہ حافظ